مہر نامی اس چیز کا ہے کہ آپ نے فوری طور پر وہ ٹوکن ہے اس بات کا ہمارے ہاتھ تو نام یہ ان میں سے ایک ایک چیز دیکھئے اطیع کیا ہوا ہے ہم نے کہ ہر ہر چیز کی خلافردی کریں گے مہر ایک علامتی اظہار کے طور پر ہوتا ہی نہیں وہ اصل میں یہ خیال کر کے رکھوایا جاتا ہے کہ طلاق لینی مشکل ہو جائے حالانکہ میں کبھی نہیں سمجھ سکا کہ پیسوں کی وجہ سے جو خاندان بنایا جائے گا وہ کیسے قائم رہے گا چلے گا کیسے اور ویسے بھی میرے نزدیک تو یہ عورت کی یہ حانت ہے کیوں وہ ایسے کرے اس کو عزت کے ساتھ وہ مہر ملنا چاہیے فوری طور پر بہت زیادہ رکوم بعض وقت لکھوا لی جاتی ہیں اور بعض وقت اس سے زیادہ مزے کا خیص صورت ہوتی ہے آپ کے ملک کے ایک بہت بڑے آدمی کی بیٹی بھی اور جہاں وہ شادی کر رہے تھے وہ بیٹا بھی دونوں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے تو انہوں نے بڑا اسرار کیا کہ نکاح تم پڑا دو مجھے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس طرح کی چیزوں سے بہت شد ہوتی ہے میں طبعا اس کا آدمی نہیں ہوں لیکن وہی محبت کا ایک اسرار ہوتا ہے تو میں چلا گیا اس وقت وہ خاتون جیل میں ہیں ان کے لئے دعا بھی کی جائے تو میں چلا گیا جیسے ہی نکاح کے کاغذات میرے سامنے رکھے گئے اب ایک ایسا خاندان ہے جس کے بارے مجھے معلوم ہے کہ ان کے لئے کروڑوں عربوں کوئی چیز نہیں ہے محر کیا تھا بتیس روپے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یہ کیا حرکت ہے تو انہوں نے کہا کہ شرعی محر تو یہی ہوتا ہے یعنی پڑے لکھے لوگوں کا حالی ہے تو میں نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دی ہے یہ میری نکاح پڑھانے آپ عورت کے لحاظ سے اور مرد کی حیثیت کے لحاظ سے محر تہہ کریں تو ہمارے ایک بزرگ سیاستدان چودری شجاعت صاحب وہاں تھے وہ پھر گئے ہیں انہوں نے جا کے کئی لاکھ روپے کا مہر تہہ کرایا اس کے بعد میں نے نکاح پڑھا تو ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں یعنی ادھر وہ ادھر یہ دونوں انتہاؤں میں ہم فیصلے کرتے رہتے ہیں صحیح طریقہ وہی ہے کہ بہت شاہستگی سے بیٹھ کے تہہ کیجئے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے عورت کو حق ہے کہ وہ مطالبہ کرے یعنی وہ یہ مطالبہ کرے کہ مجھے گھر ملے گا یا نہیں میں الگ رہوں گی یا نہیں میرے نانو نفکے کی ذمہ داری کس طرح پوری کی جائے گی اگر میں ہاؤس وائف ہوں تو میرا جیب خرچ کیا ہوگا جو باوقار طریقے سے مجھے ملے گا یہ سب مطالبہ وہ کر سکتی حق مہر میں آپ جو چاہے لے لیں لیکن وہ پھر آپ کو ملنا چاہیے فوری طور پر آپ کے پاس آ جانا چاہیے فوری طور پر یعنی اس کو اس کو مؤخر کر وہ اصل میں دیکھئے یہ بات کہاں سے نکلی مؤخر کرنے والی یہاں سے نکلی کہ عرب عورتیں یہ کہتی تھی کہ میں اس سے کم حق مہر پر نہیں کروں گی مجھے تو ایک لاکھ دینار چاہیے اب وہ مرد بچارہ کہتا ہے کہ بی بی دیکھو شادی کر لو میں کس طور میں دے دوں گا وہاں سے اصل میں یہ بات پیدا ہوئی اور اس کو لوگوں نے یہ صورت دے دی ورنہ یہ تو ٹوکن ہے آپ کو ہر حال میں رکھنا یعنی جو اسلام نے یہ اجازت دی تھی کہ یہ میرا قانون ہے اس سے ہٹ کر تم جو معاہدہ کرنا چاہو کر لو تو وہ معاہدے ہونے لگ گئے کہ ٹھیک ہے مہر تو تم میرا مقرر کر دو دو لاکھ لیکن میں لے لوں گی چھ مہینے بعد اس سے یہ اسطلعہ وجود میں آگئی موجل غیر موجل موجل کا مطلب ہے اگر این کے ساتھ ہے فوری طور پر دے دیا جائے موجل اگر این کے ساتھ نہیں ہے واو کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدت مقرر ہو گئی ہے تاہ ہو گیا ہے کہ تم دو سال بعد دے دو گے قسطوں میں دے دو گے یہ ساری چیزیں اصل میں عورت کی طرف سے رعایت دینے سے وجود میں آئی تھی یہ ایسے مرنہ ٹوکن آپ کو دینا چاہیے پر دو گے